نمسکر آپ کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم ہریانہ ڈائیری میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ کشف کمار اس کارکرم کا عدیش ہے کہ آپ تک ہریانہ کے ہر وکاس کی اور اس پریوجنا کی جانکاری پہنچائے جائے جو مکہ منتری منوہر لال کے نیتر تمہیں لگاتار آپ کے لئے بنائی جا رہی ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اپنا اس خاص کارکرم ہریانہ ڈائیری کی ہریانہ میں بھرستہ چار پر لگام لگانے کے لئے سرکار بڑی پہل شروع کرنے جا رہی ہے رشوت کی مانگ کرنے والے سرکاری عدیقاریوں کو پکڑوانے کے لئے ٹریپ منی کے روپ میں ایک کروڑ روپے کا ریوالونگ فنڈ بنے گا سٹیٹ ویجلنس بیورو کے اس پرستاؤ کو سرکار نے بھی منظوری دے دی ہے اور جلد ہی اسے راجعے میں لاغو کر دیا جائے گا آخرکار کس طرح سے یہ کام کرے گا جو کی برستہ چار پر وار بھی کرے گا یہ ریپورٹ آپ کو سمجھائے گی برستہ چار ہمیشہ سے ہی پورے دیش کے ساتھ ساتھ ہرینا کے لئے چنتہ کا وشہ رہا ہے لیکن پچھلے آٹھ سال میں منہور سرکار نے کرپشن پر کافی حد تک کنٹرول کیا پرشاسن کو ہرینا سرکار نے کرپشن کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے کھلے چھوٹ دیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کرپشن پر کڑا پرہار کیا گیا خود مکہ منتری منہور دال نے کڑے شبدوں میں کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی رشوت خوری برداشت نہیں کی جائے گی برستہ چار پر ہوں پرہار کر رہے ہیں شور یہ مچتا ہے کہ سرکار آنے کے بعد برستہ چار بڑھ گیا ہے آپ لوگ سب سمجھدار ہیں برستہ چار صدیوں سے چل رہا ہے یا ورشوں سے چل رہا ہے لیکن اس برستہ چار کو پکڑنے کی حمد کسی نے نہیں کی ہم نے تو چاہے ہمارے سوائے برستہ چار ہو اور چاہے پہلے کا کیا ہوا برستہ چار ہے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور بہت درجنوں لوگ سیکنوں لوگ اس برستہ چار کی گرفت میں آگئے ہیں خاص کر کے یہ جو نوکری لینے کے لیے گلت پرکار سے لوگ بنا جائے ہوئے کہیں نہ کہیں پیسہ دے کر یا کسی دوسرے آدمی کو بھیج کر تہی پرکشہ پرنام کرواتا تھا یہ ہم نے پکڑنے شروع کیا ہیں لگ بگ آٹھ سو لوگ جنوں کے اندر ہیں اور تین سو کی کلاشوں جو بھاگے ہوئے ہیں ایسے گارہ سلوک پکڑے ہم اور سندیج دے دیا کہ جو پڑھ کے آئے گا خود اپنی دماغ سے اپنی بدھی سے یوگتہ سے جو نوکری لے گا وہ آئے گا یہ نوکری بکنے کا کام یہ نہیں ہوگا خرچی پرچی نہیں چلے گی اور برستہ چار کو میں یہ کہتا ہوں برستہ چار کا کال منوہر لال منوہر لال اگر کسی کو برستہ چار کی جانکاری ملے کمیترو ہمارے پاس بھوجو آدھی رات کو بھی جانکاری ملے گی تو اس کو پکڑنے کا اگر کوئی سوٹر آپ دیتے ہیں تو تند پکڑا جائے گا اگر آپ سوٹر نہیں دیتے کیول جانکاری دیتے ہیں اس کو پکڑنے کا ہم پریاس کریں گے اور بہت جلدی برستہ چار چاہے یہ نیتاؤں کا ہو چاہے افسروں کا ہو چاہے کرمچاریوں کا ہو اور ایک بات تھوڑی سی کڑوی کہہ رہا ہے کڑوی یہ ہے کہ اس برستہ چار میں کبھی کبھی جنتہ کے لوگ بھی مل جاتے ہیں گلت رہنگ سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں سرکار سے اور گلت رہنگ سے جائیں گے تو فائدہ مانو پچاس زار کا ملنا ہے تو ساٹھ گاٹ کر لیں گے بھائی یہ تو دے دے بیس زار تیرے تیس زار میرے یہ بندر بانٹ برستہ چار میں جنتہ کے لوگوں کے مادن سے نہیں ہونی چاہیے اور اس کے پرہری بھی ہم ہیں اس کے چوکھیدار بھی ہم ہیں کوئی غلط کام اگر کتا نظر آتا ہے اس کو نیڈر بے خوف ہو کے بتائیے بتانے والے کا نام بالکل گفت رکھا جائے گا کسی کو اس کی جانکاری نہیں دی جائے گی آپ سماج کا بھلا کرنا ہے تو ان باتوں میں میں ساتھ آئیں گے تو ہم لوگ اس کو کریں گے اپنے برستہ چار کو روکنے کے لیے اپنا ویجلنس ریپارٹمنٹ جو ہمارا ویجلنس بھی بھاگ ہے اس کو مضبوط کیا ہے پہلے ویجلنس ڈپارٹمنٹ کیول سٹیٹ گورنمنٹ پر ایک ہوتا تھا ہم نے اس کو ساتھ حصوں میں کر دیا ایک سٹیٹ کا چھے ہمارے ڈیویجنل کمیشنر جہاں ہوں گے وہاں بھی الگ الگ سے ویجلنس بیورو یہ ہمارا کام کرے گا جس میں پولیس کے عدیقاری بھی ہوں گے ویجلنس کے اپنے لوگ بھی ہوں گے ایڈمیسٹریسن کے بھی ہوں گے تاکہ جو چھوٹی بڑی ہر جگہ برشتہ چار کے شکایتیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی شکایتیں جلے میں وہ اپنے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اس قلابہ ہریانہ میں برشتہ چار پر لگام لگانے کے لیے سرکار بڑی پہل شروع کرنے جا رہی ہے رشوت کی مانگ کرنے والوں کے خلاف یہ نئی پہل شروع کی جا رہی ہے ادھکاریوں کو پکڑوانے کے لیے ٹریپ مانی ریوالونگ فنڈ بنے گا ٹریپ مانی کے روپ میں ایک کروڑ روپے کا ریوالونگ فنڈ بنایا جائے گا سٹیٹ ویجلینس بیورو کے سفرطاو کو سرکار نے بھی منظوری دی دی ہے اور جلد ہی اسے راج میں لاغو کر دیا جائے گا ہریانہ میں ابھی ادھکاریوں کو رشوت دینے کے لیے پیلت کے دوارہ ہی رشوت کے پیسے کا انتظام کرنا پڑتا ہے کئی بار پیلت کے پاس پیسہ نہیں ہونے پر ویجلینس کو ادھکاریوں کو ٹریپ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے ٹریپ مانی فنڈ بننے کے بعد رشوت کے پیسے کے لیے پیلت کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی حالکہ پچھلی سال کی اگر بات کریں تو سٹیٹ ویجلینس بیورو کی طرف سے کڑی کا روائی بھشتاچار کے خلاف کی گئی ہے سٹیٹ ویجلینس بیورو نے 143 بھشتاچار کے ماملے پچھلے ایک سال میں درج کیے اور ایک سال میں 150 ادھکاریوں کو جیل بھی ہوئی بھشتاچار کی اس لیشٹ میں کلاس 1 اور 2 کے افسر بھی بڑی سنکھیا میں شامل ہیں سٹیٹ ویجلینس کی اور سے بھی فون نمبر جارے کیا گیا ہے ان میں کچھ ٹول فری نمبر بھی شامل ہیں لوگ 18-00-180-2022 اور 1064 پر کال کر کے شکایت دے سکتے ہیں ساتھی وارچ اپ نمبر 09-4-178-91-064 پر شکایت درج کروا سکتے ہیں ہریانہ راج سترکتہ بیورو کی اور سے شکایت کرتاؤں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سممان پتر دینا شروع کیا گیا ہے مکھیالے کے ساتھ ہی جلائستر پر بھی ہمت دکھانے والے لوگوں کا ویجلینس بیورو سممان کر رہی ہے علاقے بیورو کی طرف سے یہ ویرستہ بھی کی گئی ہے کہ جو بھی اکتی اپنی پہچان چھپانا چاہتا ہے اس میں سہیوگ بھی کیا جا رہا ہے راج سترکتہ بیورو کے مہاندیشا شطر جیس سنگھ پور نے بتایا کہ منی ٹریف فانڈ راج میں برہشتہ چار کو سماپت کرنے میں میل کا پتھر ساویت ہوگا اس سے بیورو کو برہشتہ چاریوں کو پکڑنے میں کافی مدد ملے گی سرکار نے پرستہ منظور کر دیا ہے جلد ہی اسے لاغو کر دیا جائے گا ہریوان سرکار کی یہ پہل جلد ہی لاغو ہوگی اور برہشتہ چاریوں اور رشوت خورو پر کلا پرہار کرنے کا کام کرے گی پریاورن کو سوچ بنائے رکھنے کے لیے کسانوں اور بھومیہینوں کی آئے بڑھانے کے لیے سرکار کی پران وائیو دیوتا یوجنا وردان ثابت ہو رہی ہے کیا ہے یہ پران وائیو دیوتا یوجنا اور کیسے اس کا لاب ملتا ہے لوگوں کو یہ ریپورٹ آپ کو سمجھائے گی پریاورن میں پردوشن آج دیش کے ساتھ ہر راجی کے لیے چندہ کا وشہ ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ اس واتورن کو سوکش اور صاف رکھا جائے اور اس میں سب سے بڑے بھومی کا ہے جنرطہ کی حالانکہ سرکار کی طرف سے اس اور کئی سرہنی قدم اٹھائے گئے ہیں پیڑوں کا کٹان روکنا اور برکشنوں پر کے لیے سرکار کی طرف سے لوگوں کو پروساہیت کیا جاتا ہے وہیں بھارت سرکار اور راجی سرکار سمیں سمیں پر چھوٹے کسانوں اور بھومیہین مزدوروں کی آئے بڑھانے کے دیشے سے بیوینے پرکار کی یوجنائیں سنچالیت کرتی رہتی ہے تاکہ چھوٹے کسان اور بھومیہین مزدور اپنی آجیو کا آسانی سے چلا سکیں پردھان منطری نعیندر موڈی بھی کسانوں کے لیے کلیانکاری یوجناؤں کو سمیں سمیں پر لانچ کیا کرتے ہیں ایسی گڑی میں ہریانہ کی منہور سرکار نے راجی میں کسانوں کے حط میں ایک اور بہترین یوجنہ کو تیار کیا ہے جس کی مدد سے چھوٹے اور بھومیہین کسانوں ایوہ مزدوروں کی آمدنی بڑے گی اور ساتھ ہی انہیں روزگار کے افسر بھی پرابت ہوں گے انہی میں سے ایک اور یوجنہ کرانتی کاریت ثابت ہو رہی ہے ہریانہ سرکار نے پران وائیو دیوتا یوجنہ کی شروعات کی ہے اس یوجنہ کے بارے میں بہت سی جانکاری ہیں جو آپ سے ساجہ کی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہریانہ سرکار کی پران وائیو دیوتا یوجنہ ہے کیا ہریانہ سرکار کی پران وائیو دیوتا یوجنہ کے تحت 75 ورش یا اس سے ادھک کی آیو پونڈ کر چکے پیڑوں کو پہنشن دی جاتی ہے دراصل سرکار کی طرف سے ان کے سانوں وہاں گریگ ویقتیوں کو اس یوجنہ کا لاب دیا جاتا ہے جو لگبک 75 سال سے بھی ادھک کی آیو کے پیڑوں کی دیکھ بال کرتے ہیں پران وائیو دیوتا یوجنہ کے درگت ویقتی کو پیڑ کی دیکھ بال کرنے کے لیے 25 سو روپے سالانہ پینشن کے طور پر دیا جاتے ہیں جس سے پیڑوں کی سرکشن کے ساتھ ساتھ پیڑ کی سیوہ کرنے والے ویقتی کو بھی روزگار ملتا ہے اس یوجنہ کی ادھک کے بارے میں بات کریں تو پران وائیو دیوتا یوجنہ کا مکھی ادھک پیڑوں کا سرکشن کرنا ہے اس یوجنہ سے کسانوں اور بھومی ہین مزدوروں کو لاب تو ہوگا ہی ساتھ ہی پیڑوں کی کھٹائی پر بھی روک لگے گی اس کے لابے پریعورن بھی سوکشت رہے گا اور ہوا کی گھڑ وقتہ بھی سودھ رہے گی مکھی طور پر پیڑوں کی کھٹائی کو روکنے کے لیے راج میں پریعورن اور وائیو گھڑ وقتہ میں سودھار لانے کے لیے روزگار دینے کے لیے ہریانہ کی کسانوں کے آئے بڑھانے کے لیے اس یوجنہ کو شروع کیا گیا ہے ہریانہ سرکار کی اس یوجنہ میں عویدن کرنے کے چھکے سانوں کو یوجنہ میں عویدن کرنے کے لیے ان دستاویزو کے آوشکتہ ہوگی عویدک کا نیواز پرمان پتر ہونا چاہیے اس کے لابے عویدک کا آدھار کارڈ عویدک کا راشن کارڈ عویدک کا بینک پاسپورک کی پرتی عویدک کا پاسپورٹ سائز پوٹو موبائل نمبر جو آدھار کارڈ سے لنک ہو اس کے ضرورت رہے گی آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس یوجنہ کے لیے عویدن آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ہریانہ سرکار کی اس یوجنہ کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نزدی کی ون ویبھاگ میں جا کر کرشوی عویدکاری سے سمپرک کرنا ہوگا جہاں آپ سے آپ کی پوری جانکاری پوچھی جائے گی اور پھر ایک عویدن فارم بھرنے کے لیے کہا جائے گا دھیان رہے کہ سرکار کی یہ یوجنہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو 75 سال سے عادق عمر کے پیڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس یوجنہ میں جہاں ایک طرف لوگوں کو طلاب ہوگا ہے ساتھی پریابران کو سوکش رکھنے اور پیڑوں کو کاٹنے کی سمسیا کا سمادھان بھی اس یوجنہ کے ذریعے ہو رہا ہے مطلب صاف ہے کہ اگر پیڑ زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو واتاوران سوکش رہے گا اور پردوشن کی سمسیا کا بھی خاتمہ ہو سکے گا ہریانہ سرکار اور پرحیسن کے پریاس اب دھراتل پر سفل ہو رہے ہیں پرالی جلانے کے معاملوں میں تیزی سے ہریانہ میں کمیاں آ رہی ہیں ہریانہ سرکار کی طرف سے دی جا رہی پراتسان راشی سے کسان خوش بھی ہیں اور سنتسٹ بھی ہیں ساتھ ہی دھیرے دھیرے جاگروک بھی کسان ہونے لگے ہیں ریپورٹ دیکھئے پردوشن کو ختم کرنے کے لیے ہریانہ سرکار دوارہ پرالی نا جلانے کے لیے کسانوں کو جاگروک کرنے کے لیے چلائے گئے ابھیان کا اثر آپ دکھائی دینے لگا ہے یہی کاران ہے کہ اس سال پرالی چلانے کے معاملے میں کافی گمی آئی کسان جاگروک ہونے لگے اور سرکار دوارہ اپلپد کرائی جا رہی سلدھاؤں اور یوجناوں کا لاب اٹھاتے ہوئے کھیتوں کی ارور ایک شکتی کو بڑھانے میں لگے ہیں کسانوں نے کہا کہ جب سے انہوں نے پرالی جلانے بند کیے ہیں تب سے ایک اکڑ میں آنے والا خرج بھی کم ہوا ہے جوہرمینٹ کا بڑا سہیوگا جی اس کے اندر کہیں سال دے پرالی جلانے جے بند کر دی جتے جاگریتی آئی سرکار کی جمیدار بھی آب سمجھ گیا بات بھائی پرالی جلانے دے بہت نکسانا بھائی اس کا کھتتا مہا ایک بڑا پیدا لگا جی اور ایک دوسرا گورمنٹ کی سب سیڑی دے ریا جی سوپر سیٹر دے ریا کسانوں کو جاگروپ کرنے کے لئے سرکار نے اچھی پہل کرتے ہوئے پرالی جلانے سے ہونے والے پردوشن کے خلا بہت بڑی جنگ جیتی ہے کسانوں کے پروسطاہن کے لئے سرکار اور ویبھاگ نے کافی کام کیا جس میں پرالی نا جلانے کو لے کر دور ٹو دور کیمپن چلائے گیا اس میں لوگوں کو بھی عجیب لگا کہ پرالی نا جلا کر وہ لوگ اگلی فصل کی کیسے بجائی کر پائیں گے لیکن پھر بھی سرکار کی ساہیتہ سے پورے گھاؤں کو سو پردوشات پرالی جلانے سے موقت بنایا گیا اس کے لئے دو طرح کے کام کیا گئے سرکار کی ساہیتہ سے ایسی مشینیں لے کر آئے جس کی مدد سے پرالی کو کھیت میں اکتریت کر باہر بیچا اور سرکار دوارہ پرالی نا جلانے والے کسانوں کو ایک ہزار روپے میں پرتیع کر کے حساب سے پروسطاہن راشی ان کے خاتوں میں دی گئے دوسرا ان سیٹو مشین کی ساہیتہ سے کچھ کسانوں نے پرالی کو اگلی فصل کی بیجائی کے ساتھ ساتھ مٹی میں ہی ملا دیا جس سے اکلی فصل میں خات کی ضرورت کم پڑی اور فصل بہت اچھی ہوئی جس کے بعد لوگوں میں جھاگ رکتا ہے اور اس کے بعد خوشی سے کسان اپنی پرالی کو باہر بیچتے ہیں یا سرکیت میں ہی ملا دیتے ہیں پیانہ میں سرکار نے کافی اچھی پہل کی کی ہمارے یہاں جو پرالی جلتی تھی کھتوں میں اس سے پردوشن ہوتا تھا کافی نقصان ہوتا تھا باتاورن کو تو ایک بہت بڑی جنگ تھی جسے جیتنے میں ہماری سرکار نے کافی مدد کیے سروپرتم تو جیسے سرکار نے پنچائتوں کی اور ان کی کافی ساری پروتصہان کے لیے کافی سارے کام کیے اگری کلچر بھی بھاگ نے کافی سارے کام کیے تو جس سمیہ یہ دور ٹو دور کمپیننگ چلا کہ پرالی نہ جلائی جائے اس سمیہ لوگوں کو بھی عجیب لگا بھی بینہ پرالی جلائی ہم اگلی فصل کیسے جلائیں گے کیسے ہم یہ کام کر پائیں گے تو ان سب چیلنجز کے ساتھ ہمیں بڑی دکھتے آئیں تو جیسے پنچائت لیول پہ میں بات کروں تو ہم نے سرکار کی سہتہ سے ہنڈر پرسنٹ اپنے گاؤں کو پرالی نہ جلانے وڑا گاؤں بنایا اس میں سرکار کی مدد سے ہم نے ایسی مشینیں لے کے آئے جنہوں نے پرالی کو اکٹھا کر کے پرالی کو سیل کیا پلس ساتھ میں ایک ہزار پیا پرتی اکڑ کے حساب سے پر کسان کو ہمارے گاؤں میں ملا ہے پچھلے سال جتنے بھی کسانوں نے پرالی نہیں جلائی ہے اور پرالی اکٹھی کی ہے ایک ہزار پیا پرتی اکڑ کے حساب سے اس کے خاتے میں آیا ہے یہ سرکار نے پروتسان راسی دی ہے دوسرا دو طریقے سے ہم نے کنٹرول کیا ہے دوسرا ہے انسی ٹو کر کے ایک اپمارے ایپلیاں ساتے ہیں جیسے ایک سوپر سیڈر ایک اپلیاں س اگری کلچر میں آیا ہے اس سے کیا بینیفٹ مل رہا ہے لوگوں کو جیسے پرالی کے جو افسیس بچے ہوتے ہیں اور اگلی فصل جو بیجنی ہوتی ہے اس ٹریکٹر کے ساتھ اس اپلیاں س کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ جتنے بھی کرچے ہوتے ہیں اس کرچوں کو کاٹ کے مٹی میں دبا دیتا ہے مٹی میں دبانے سے اوپر فصل کو بیج دیتا ہے تو جو اگلی فصل ہوتی ہے اس میں خاد کم ڈالنا پڑتا ہے اور فصل زیادہ جوردار ہوتی ہے جس خیت میں آگ لگائیں گے اس میں فصل پیدا اگلی ہوگی اس میں خاد بھی زیادہ لگے گا اور فصل بھی کم ہوئے گی جس میں یہ افسیس ہم اندر دبا دیتے ہیں سوپر سیڈر کے مادیم سے تو اگلی بار فصل بھی زیادہ ہوتی ہے خاد بھی کم ڈالنا پڑتا ہے اور خیت کی بھی اروغرا شکتی بڑھتی ہے تو لوگوں کو دیرے دیرے جاگ رکھتا ہے پہلے تھوڑے سرکار کے پریشر سے اور انعام کی وجہ سے لوگوں نے کیا لیکن جب دیرے دیرے لوگوں کو سمجھ آیا کہ ہمارا بینیفیٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں پرسنل بینیفیٹ مل رہا ہے ہماری ایلڈ جادہ آ رہی ہے آن آج کی تو لوگ دیرے دیرے کنوٹ ہو گئے اور اب تو خوشی سے لوگ اپنا آگ نہیں لگاتے اور وہ سوپر سیڈر اور انہیں مادیموں سے نئی فسل کا بہارہ لگا رہے ہیں تو اس سے کافی اچھی ہمیں سرکار سے مدد ملی ہے لوگوں کو بھی سمجھ آیا اور ایڈوکیشن بھی اس کے اندر کافی حد تک ساتھ رکھتی ہے پرشاشن نے کافی سہیوگ دیا لاشتو لاشتیر تو ہمارے گاؤں میں پوری مشینری رہی ہیں جنہوں نے پورے گاؤں کی پرالی اکٹھی کری بندل بنائے اور اس کو نرینگر شوگر میل تک پہنچانے کا سیل کرنے کا کام کروایا ساتھ میں پورے ہریانہ میں صرف ہمارے گاڑا بڑا دو ایسے گاؤں تھے جن کی سب سے پہلے جو ایک ہزار پر پرتی اکٹھ کے ساب سے راشی کسانوں کے خاتوں میں آئی کسانوں کا کہنا ہے کہ پرالی نا جلانے کو لے کر سرکار کے سہیوگ سے کسانوں میں جاب رکھتائے سرکار سب سیڈی دے رہی ہے مشینیں اپلکت کروا رہی ہے اور پرالی نا جلانے والے کسانوں کو ایک ہزار روپے پرتی اکٹھ دیا جا رہا ہے جس سے کسان کو سرکار کا سہیوگ ملا اور وہ جاب رکھ ہوا کہ پرالی جلانے سے نقصان ہی نقصان ہے اور نا جلانے سے فائدے ہی فائدے لیکن پھر بھی کچھ چھوٹا کسان پرالی کو جلانے میں لگا ہے کیسے وہ مشین نہیں کھرید پا رہے سرکار کو چاہیے کہ چھوٹے کسانوں کو بھی سمجھائے اپلکت کروایا جائے اور پورستہ ہنداشی میں بڑوتری کی اپل بھی کسانوں کی طرف سے کی گئے اس کا بڑا پیدا جی سرکار نے جو سویدہ دیئے چوپر دیا ہے نا گٹھا ملانے بڑا اس کا ہزار پیا اکڑ کا ملتا ہے ہمارے کو اور بکی کھیت میں پڑی لڑتی ہے اس سے کھیت میں پیداوار زدہ ہوتی ہے کھادہ کام کرتی ہے یہ سرکار نے سپر شیڈر دیئے جی اور مشینری بہت دیا سندہ جو بنایا اگر کسان پرالی کو نا جلا کر مٹی میں مکس کرتے ہیں تو اگلی فصل کو جو پوشت تک چاہیے وہ اس پرالی کی مٹی میں مکس کرنے کے کاران پرچور ماصرہ میں مل جائیں گے اس کے ساتھ ہی یوریا ڈی اے پی کی خاد کی ضرورت بھی کم پڑے گی جو آج کے سمیں میں کھیت میں اورگونیک کاروان کم ہوتا جا رہا ہے اس کے بھی گمی پوری ہو پائے گی پرالی میں آگ لگانے کے کاران کاروان ہوا میں اڑ جاتا ہے اور پریابران کو پرابیت کرتا ہے جیسا کہ کسان بھائی اپنی اس پرالی کو اگر بٹی میں مکس کرتے ہیں یا جمین کے پر بچھا کے اس کے بعد میں گہوں کی بوائی کرتے ہیں تو جو آج چھا دن ہوتا ہے جو ملچنگ ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گہوں کی جرنیشن اور گہوں میں موسچر کانٹنٹ ابلیبل رہتا ہے دوسرا اگر کسان بھائی اس کو اس میں مکس کرتے ہیں تو جو نیوٹریئنٹ ہے جو پوسک تتتو پرالی میں ہے دھان کی پرالی میں وہ جمین میں واپس مل جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلی فسل گہوں ہے یا آلو ہے یا مٹر ہے جو بھی اگلی فسل کسان بھائی لگاتے ہیں تو اس میں پوسک تتتو کی پرچیور ماترہ میں اپلاف دتا بنی رہتی ہے اس سے کسان بھائی کو جو نائٹروزن یا یوریا ڈی اے پی جو ڈالنا پڑتا اس کا ڈوچ کم کرنا پڑتا ہے دوسرا سب سے مہترپور بات یہ ہے کہ جو کسان کی کھیت میں آج کی سمیے میں آرگینک کاربن بہت کم ہوتا جا رہا ہے اس کی کہیں نہ کہیں پورتی ہوگی اور اس کی اپلاف دتا بنے گی اگر کسان بھائی اس کو پرالی کو جمعی میں ملاتے ہیں تو اس طرح سے کسان بھائی کو اپنی کھیت کو کس طرح سے پوسک تتو کو بڑھائے اور دوسری فسل کو دوسری فسل کو بھی اس فسل کے دوارہ ریچ کریں ہم اپنے مٹی کو جس سے ہمیں جو نربھرتا ہے جو رسائنی خات کا اپیوگ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پریہ وڑن کو ہم بچا پائیں گے اگر ہم پرالی کو جلانے کے بجائے اس کو گلاتے ہیں اس کو مٹی میں ملاتے ہیں تو ہمارے کسان کو فائدہ ہے اور ہمارے کسان کے ساتھ جن جیون کو فائدہ ہے میں وہی ابھی آپ سے یہ بتایا کہ جب کسان بھائی پرالی کو مٹی میں ملائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر پودھے میں ہر پودھے کی جو بڑی ہوتی ہے اس کے اندر پوسکتت ہوتے ہیں اور وہ پوسکتت ایسے ہوتے ہیں جو اویلیبل فارم میں ہوتے ہیں اگر ہم نے اس کو ڈی کمپوش کر دی اگر وہ کسان بھائی مٹی میں ملا دیئے تو آٹومیٹیکلی کہیں نہ کہیں اس میں نترجن کی یا پوسکتت کی اپلپدتہ بنی رہتی ہے اور آنے والے دوسری پھسل کو اس سے اگر کسان پرالی کو مٹی میں ملائیں گے تو اس سے کسان کو بھی فائدہ ہوگا اور پریابرن کو بھی کل ملا گر ہریانہ سرکار کے پریاسوں کے کارن پردیش میں پرالی جلانے کے ماملے کئی گناہ کم ہوئے ہریانہ میں پرالی ناجلانے وہ پرالی کے اوچھت پروندن کے لیے دھان پر سو روپے پرسی کنٹھل اور ایک ہزار روپے پرتی ایک اکر پروستہان لاشی کا پرابدھان کیا گیا ہے سال دو ہزار بائیس میں اب تک ہریانہ میں پرالی جلانے کے محض انیت سو کے قریب ہی گھٹنائیں سامنے آئیں سرکار نے پرالی خریدنے وہ ادھیوں تک پہنچانے کے لیے نیا پوٹل بھی بنایا اس پر پرالی خریدنے والے ٹھیکے داروں اور ادھیوں کی جانکاری بھی اپلرد ہے جو کسان اپنی پرالی بیچنا چاہتا ہے وہ پوٹل کے مادیم سے ستیدہ سمپر کر سکتا ہے ساتھی پردیس سرکار نے پرالی کے ایم ایس پی کے لیے بھی کمہٹی بنائی ہے ہریانہ کے فردہواز زلے کے سیویدہ رانی کو راشترپتی دروپدی مرمو کے دوارا راشتریے فلورنس نائٹنگل آورد دے کر سممانت کیا گیا محکمانتری منوحر رال نے بھی نرس سویدہ رانی کو بذائیاں دی ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیش کی بھیمینے اسپتالوں میں نرسنگ سیوہ میں اتکرشت کار کرنے کے لیے نرسوں کو راشترپتی بھون میں سممانت کیا گیا راشترپتی دروپدی مرمو نے سبھی نرسوں کو ورچ 2021 کے راشتری فلورنس نائٹنگل آورد دے کر سممانت کیا راشتری فلورنس نائٹنگل آورد کا گھٹن 1973 میں کیا گیا تھا بھارت سرکار کے سواس ایبوم پریوار کا لیان منطرالے نے سماج کے پرتی نرسوں ایبوم نرسنگ شیطروں کے پیشی وروں کے اتکرشت سیوہوں کو مانت پردان کرنے کیا گیا ڈاکٹر وینے کمار گپتہ کے سمکش پرستاویت کیا تھا ڈاکٹر وینے کمار گپتہ نے پوری فائل تیار کرنے دیشالے کے اعتقادیوں کو بھیجی تھی پردیش بھر کی جلو سے آئے پرستاویت ناموں سے ساویتہ رانی نیروال کا نام سبھی مانکوں پر کھڑا اترنے کے بعد کیندریہ سواستو منترالے کو بھیجا گیا تھا اور یہاں پر ساویتہ رانی دیش کی پچاس نرسوں میں جگہ بنانے میں سفل نہیں موقع منتری منہرلال کے کشل نیترط میں حریانہ پردیش لگاتار وکاس کی اور اگریسر ہے حریانہ کا ہر ایک ورگ سرکار کے ان کاموں سے سنتشت بھی نظر آتا ہے حریانہ سرکار کا مقصد ہے کہ پردیش کے انتیم وقتی تک وکاس پہنچائے جا سکے اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ پردیش کے انتیم وقتی تک آپ تک پردیش کی ہر اس وکاس پریوجنا کی جانکاری پہنچائے جا سکے اس کارکرم کے مادہم سے جو کی لگاتار پردیش کے سرکار آپ کے لیے بنا رہی ہے ہمارے آج کے خاص کارکرم حریانہ ڈائرے میں اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے حریانہ نیوز موسیقی